پسیرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں شعباد کے گاؤں میں ہم پہنچے ہیں جہاں پر ایک کسان پریوار یہاں پر سالوں سے پوجا کرتا ہے اپنے ڈیرے پر کیونکہ ان کے ڈیرے پر ان کی جمین سے سالوں پہلے ایسے دو دو ایک نایاب سے پتھر یہاں سے نکلتے ہیں جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک یہاں پر ایک مندر سا بنا دیا اور تمام لوگ یہاں پر جو آس پاس کے کسان ہیں یہاں پر آتے ہیں پوجا کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے کسان نے بتایا جو وکی بھنڈر ہیں وہ یہاں رہتے ہیں شعباد میں ان کی جمین ہے کہ جو دو پتھر یہاں سے نکلتے ہیں اس کی پوجا ہوئے سالوں سے کر رہے ہیں اور چب سے بے اس کی پوجا کر رہے ہیں تب سے چڑدی کلاویچ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ چبوے اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے تو اچانک چمکتا ہوا ایک پتھر جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور اس پتھر کو لے کر چبوے اپنے کھیت میں آتے ہیں تو انہوں نے ہاں پر ایک ستہار منا دیا تو اس کر کے بھی رہے ہیں آپ ہمیں کرتے ہیں میں بھی دو تینور ہی گیا جی دو تین سال کابڑ لیند تو یہ وشواش کہہ لو یہاں لوگ ہیں اندر وشواش ہے پر ہی اپنا وشواش کرنے آج تو تصویریں سے میں آپ دیکھ رہے تھے شاہباد کے ہمیں ایک اپنے گاؤں میں لے کر پہنچے ہیں رامنگر کے نزدیک کا یہ گاؤں پڑتا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسان پریواد جن کے کھیتوں میں سالوں پرانے دو پتھر ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سوید رنگ کا پتھر ہے اور ایک گولڈن رنگ کا مٹی کا پتھر ہے جو چمکتا ہوا کسان کو ملتا ہے چب اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو اس کی چمکت کو دیکھتے ہوئے وہ اس پت پتھر کو چمک اپنے یہاں پر کھیت میں لے کر آتے ہیں اپنے ڈیلے میں لے کر آتے ہیں تب سے ہاں پر پوجا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی تصویریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی ہاں پر ماتہ دیکھ رہی آتے ہیں لیکن کسان کی آستہ بہت ہے ان دو پتھروں میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھابان کی طرح ان کو پوجا جاتا ہے تو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو کسان ہیں وکی بندر وہ اپنے کھیتوں میں سالوں سے کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہم نے آپ کو دکھایا کہ ان کے کھیتوں میں دو پتھر نکلتے ہیں جن پتھروں کی پوجہ کرتے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی اگر فصل ہوتی ہے آپ لے سکتے ہیں کئی کئی کلو کا گیا یہاں پر ہوتا ہے کئی کئی کلو کی توری یہاں پر ہوتی ہے اور ہمیشہ سنگو بورڈر پر اس طرح سے وہ اپنی فصل کو وہاں بھی لے کر جاتے تھے کسان آندولن میں بھی لے کر جاتے تھے اور سالوں سے وہ یہاں پر اپنے پریوار کے ساتھ یہاں پر کھیتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دس دس کلو سے اوپر کا گیا یہاں پر ہوتا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سالوں سے سالوں سے اپنے کھیتوں میں کس طرح سے رہتے ہیں وکی بینڈر اور ان کے پریوار کے لوگ اور جو دو پتھر ملے تھے اس کی پوجہ یہاں پر کرتے ہیں جس کی تصویریں اس سمیں ہم آپ کو دکھا رہے تھے اور جس طرح سے فصل آپ نے دیکھی کہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنے اس ڈیرے کو اپنے اس گھر کو تیار کیا ہوا اور آس پاس کے جو کسان ہیں وہ بھی ہاں پر پوجہ کرنے ضرور آتے ہیں ان پتھروں میں کیونکہ آستہ بہت ہے آس پاس کے پریوار کے لوگ ان کا کہنا بھی ائی ہے کہ چپ سے وہاں پر آتے ہیں تو ان کا پریوار بھی جو ہے کافی سکھ سمریدی سمپن ہو چکا ہے حالانکہ آستہ ہوتی ہے چاہے مندر ہو مسجد ہو گردوارہ ہو اسی طرح سے کسانوں کے کھیتوں میں جو دو پتھر ملے تھے چمکتے ہوئے اسی سے انہوں نے اپنے کھیتوں میں مندر بنا دیا اور اس کی جو ہے سالوں سے یہاں پر پوجہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ نے سادہ سدار جی سادہ اہیت سردار جی کہنے ہاں کیونکہ نوگرہ سردار جی سردار جی کہنے دے سننے ہوں سردار جی پیتا جی نے میرے گرچارل سنگھ پنڈر جی جی نے کی اکی یارہ دو جار اکی نو سالوں شہد کے چلے گئے ہاں پر مال پر ہاں ادھا ہے کی ہاں نو آسدہ ہے کی ساڑے اندھا سنگی رہن دے نہیں جی یہ تصویریں اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں شہابد کے ایک گاؤں میں ہم پہنچے ہیں جہاں پر ایک کسان پریوار یہاں پر سالوں سے پوجہ کرتا ہے اپنے دیرے پر کیونکہ ان کے دیرے پر ان کی جمین سے سالوں پہلے ایسے دو دو ایک نایاب سے پتھر یہاں سے نکلتے ہیں جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک یہاں پر ایک مندر سا بنا دیا اور تمام لوگ یہاں پر جو آس پاس کے کسان ہیں یہاں پر آتے ہیں پوجہ کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے کسان نے بتایا جو وکی بھنڈر ہیں وہ یہاں رہتے ہیں شہابد میں ان کی جمین ہے کہ جو دو پتھر یہاں سے نکلتے ہیں اس کی پوجہ وے سالوں سے کر رہے ہیں اور چب سے وے اس کی پوجہ کر رہے ہیں تب سے چڑھدی کلاویچ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ چب وے اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے تو اچانک چمکتا ہوا ایک پتھر جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور اس پتھر کو لے کر چب وے اپنے کھیت میں آتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر ایک ستہان منا دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی کئی بار دکھا چکے ہیں کہ چب کشان اندولن میں میں اپنے پتا جی کا سالوں پرانا جو حل ہے اس کو لے کر کشان اندولن میں بھی جاتے تھے اور آج پورا پریوار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں درشن کرتا ہوا نجر آرہا ہے یہ دو وہ پتھر ہیں جن کی پوجہ کی جاتی ہے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مانتہ ہیں آس پاس کے علاقے میں بھی اور تب سے آس پاس کے علاقے کے لوگوں کو پتا چلا تب سے یہاں پر تمام جو پریوار کے لوگ ہیں آس پاس کی جو تمام لوگ ہیں وہ یہاں پر اس طرح سے پوجہ کرتے ہوئے جرور نجر آتے ہیں ہماری آپ سب سے اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا اس میں وکی بھنڈر ہیں ان سے بھی جانیں گے ہماری آپ سب سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وکی بھنڈر ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر کہاں پر آپ رہتے ہیں اور کیا کچھ کہانی ہیں ان دو پتھروں کی جن کی آپ اتنی پوجہ کرتے ہیں سرے دائیں کی اے پتھر جیڑے ہی پہلا دسنا شاہب باد مارکنڈا سے رہنا جی تی کسان دولن جی جائی دہ ہی ہوتھے تو اٹنا ملاقات ہوئی تی اے پتھر نے ایک پتھر تے ساتھ سال پہلا ملیا ہی کھیتاں دی چھو ہنو جی تو جمین بھائی ٹیکٹرنا تے کوئی چیز چم کری ہی تی جی تو انہوں جا کے چکھیا انہوں تو تا تے اوہ دیکھیا ہون دے اوہیں اکھاں پلکاں مو بنیا ہے جو میں بندے تا سیر ہون گا ہے جی اوہ چوکہ یہی دیرتے لیا ہے اپنے ساپ گیتاں اپنے فادر صاحب نو بکھایا فیملی نے دھایا تے کیونکہ یہی سیکھ فیملی تو بلون کر دے ہیں پر میرے فادر چیدے ہیں اکی سال کابڑ لے کے آئے تے اوہ پولیشنگ کرتے ہیں بہت مشواش کردے ہیں تے اوہ اس کر کے پھر ہے یہاں آپ ہوں ہی کرتے ہیں میں بھی دو تینوری گیا جی دو تین سال کابڑ لے ہیں تے اے مشواش کہہ لو یہاں لوگ کہیں اند مشواش ہے پر آئی اپنا مشواش کرنے ہیں تے اہی انہوں ہاں پھر آپ نے ایتھے رکھیا تے ہون پیچھلے سال اے دوجہ پتھر ہے وائٹ باڑا ملیا جی اے اپا پیپ لیند دبائی ہی اوہ تھلے جی تو باند کر لگے تے تھلے ناجر آیا تے اوہ تھلوں کڑے آ اوہ دوں آہی ساتھ تاٹھ جانے ہاں اتھوں دا سر پانچوئی سی سارے کھڑے ہاں تے اوہ کٹ گئے ویکھیا جی ہوں آئی جی میں ہنو ماندہ ہوں بنیا ہے کھاں بنیا ہے تے جو میں نا بیشواش ہوندہ ہے سا نو لگا اہی اپنا ایتھے رکھ کے اپنا انہوں منن لگے تے اے ستھان بنیا ہے جی تے مرجی جائیے پر سویرے شامی ساڑھا کوئی نا کوئی فائمولی میمبر آئے تھے آگے بابیاں دی سفائی تے مطحیل تے گنے آج ہاڑے بازتے تے ہندو سیکھ جیڑے ہیں برابر ہیں ہی ہندو آن دی بھی انہیں ہی جد کرنے ہیں جنہیں سکھا دی کرنے ہیں تے ساڑھے بازتے سب برابر ہیں تے میں تے ہی کہاں گا سب نو بے پائیو دیکھو ساڑھے دوکھ سوکھ دے بے چاہی ہندو سیکھ مسلمان میرے خیال جی تے آپ پر رہنے ہیں سارے کٹھے ہو کے ہی جانے ہیں جی ساڑھے کرا دوکھوں دے تے ساڑھے کرا ہندو ہی آن دے نے سیکھو ہی آن دے نے تو بلکل ایک بہت اچھا سندیز دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسان ہے اور سالوں سے اس کی پوجا کرتے ہیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ان کے کھیتوں میں ہم موجود ہیں جہاں پر انہوں نے سبی طرح کی سبجیاں بھی گوائی ہوئی ہیں اور سبی طرح کی فصل بھی یہاں پر تیار کرتے ہیں تو ان سے آگے بھی جانیں گے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو انے جو صدستے ہیں آس پاس کے رہنے والے ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے کچھ اور لوگ ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے جی کیا کچھ مانتا رہتی ہے ان پتروں کی جن کی پوجا آپ کرتے ہیں آس پاس کے جو تمام لوگ ہیں وہ یہاں پر ماتھا ٹکنے آتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں جب سے یہ ستان پوجنیاں بڑا ہے ہم نے ہر سٹیپ کو دیکھا ہے کہ یہاں پر چڑھ دی کڑا ہوئی ہے علاقے کے لوگ بڑی آسہ کے ساتھ اسے پوجتے ہیں مانتے ہیں اور جب سے یہاں ستان کو پوجنیاں بڑا ہے تو اس پروار نے بھی یہاں ستان کی سیوہ کرنی بہت اچھے دل سے کرتے ہیں بیشہ کی سکھ پروار سے سبند رکھتے ہیں لیکن ان کا بھائی چارہ جو ہے وہ سبھی درم کے لوگوں کے ساتھ ہے اور یہ سٹیپ ہم نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھے ہیں کی پہلے کیا تھا اور اب جو یہاں جاناں فصل بڑی جو ہے یہاں علاقے کے اندر جو محول ہے بہت ہی خوش لوگوار اور بھائی چارے بڑا ہے تو یہ ستان جو ہے پوجنیاں ہے یہ آسہ کی باز ہے مانے تو سب کچھ ہے نام مانے تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دیکھتے دیکھتے ہم نے جو جانا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ستان پوجنیاں ہے اور شردہ کے ساتھ یہاں پر پوجا کی جاتی ہے اور بھائی چارہ جو ہے چردی کڑا جو ہے سب ہی طرف ہم نے دیکھی ہے تو یہ ستان جو ہمارے لئے تو بہت زیادہ آدھرنیاں اور پوجنیاں ہے کونسا علاقہ پڑتا ہے تاکہ اگر کوئی دوسرے لوگ بھی ہاں پر آنا چاہیں درسن کرنا چاہیں کونسا علاقہ پڑتا ہے کونسا گاؤں پڑتا ہے کن کا کھیت ہے کیا بتانا چاہیں یہ ڈسٹرک کرکشیتر کے اندر شاہباد مارکنڈا ایک تیاسک نگر ہے اور اس کے پاس ہی ایک چھوٹا سا گام رامنگر ہے اس کے ساتھ ہی یہ ڈیرہ بنا ہوا ہے کھیتی بڑی کا یہ سارا یہاں تنتر ہے تو شہر کے جو ہے وہ بھی ایک اتیاسک ہے مارکنڈا مندر یہاں پر بہت زیادہ اتیاسک ہے لوگ بڑی دور دور سے یہاں پر آگے درسن کے لئے آتے ہیں اور مارکنڈا پار کرنے کے بعد ہی یہ ڈیرہ جو ہے ہے جہاں پر بابا جی کی پوزہ کی جاتی ہے اور اشیرواز لیا جاتا ہے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ یہاں پر آتے ہیں درسن جرور کرتے ہیں اور جو کھیسان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بے شک سکھ پریوار سے ہیں لیکن دو پتھر جب ان کے کھیتوں سے ملتے ہیں تو ان پتھروں کی پوزہ سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اور چھب سے بے ان پتھروں کی پوزہ کر رہے ہیں تب سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ترقی بھی ملی ہے جو ہے اس کے پرتی کافی زیادہ دیکھی جا سکتی ہے ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جانت سے دارہ جرور شیئر کیجئے گا تو تصویریں اس سے میں آپ دیکھ رہے تھے شاہباد کے ہمیں ایک اپنے گاؤں میں لے کر پہنچے ہیں رامنگر کے نزدیک کا یہ گاؤں پڑھتا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھیسان پریوار جن کے کھیتوں میں سالوں پرانے دو پتھر ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سفید رنگ کا پتھر ہے اور ایک گولڈن رنگ کا مٹی کا پتھر ہے جو چمکتا ہوا کھیسان کو ملتا ہے چاہب اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو اس کی چمکت کو دیکھتے ہوئے وہ اس پتھر کو چاہب اپنے یہاں پر کھیت میں لے کر آتے ہیں اپنے ڈیرے میں لے کر آتے ہیں تب سے ہاں پر پوجا کرتے ہوئے نجار آ رہے ہیں جس کی تصویریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی ہاں پر ماتھا ٹیک رہے آتے ہیں لیکن کسان کی آستہ بہت ہے ان دو پتھروں میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھبان کی طرح ان کو پوجا جاتا ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ آنکھیں دیکھی جا سکتی ہیں مو جیسی جو ایک آکنیتی ہے وہ ان دو پتھروں میں دیکھی جا سکتی ہے جس کے چلتے جو کسان پریوار ہے وہ سالوں سے ان پتھروں کی پوجا کرتا ہے حالانکہ انہوں نے بتایا کہ جب اکھیت میں کام کر رہے تھے تو جب ان کے سامنے یہ پتھر آیا تو ایک چمک رہا تھا بہت ہی چمک تھی اس پتھر میں جس کے بعد میں اس پتھر کو لے کر یہاں پر آئے اور کئی بار ان میں چمک بیسی آ جاتی ہے تو اس طرح میں بکٹی مینڈر جی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانا چاہیں گے جس طرح کی چمک تھی جب اس پتھر میں آپ نے دیکھی اور کیا بتانا چاہیں گے سر اس ٹیم سویر سیر دا ٹیم سی سورج نکلیا ہی مرجہ جو کے پہلے ہوئے پہلی بھائی ہی رات تھی وہ چمک رہا ہی دوروں میں ہی شاید کوئی ٹیکٹر دا کوئی پارٹنا ڈگیا ہوئے میں پھر لینوازتے گیا جی تو جا کے دیکھیا پتھر سی انہیں بہت چمک سی مٹی لگی میں وہ لے کے آ گیا جی تھی ڈیڑے بے جی تو توتہ سارا کوئی نجر آیا پھر اس تو بات آرے آستہ ہوگی پھر اہی کام لگ گئے پرمادما دا روپ سمجھ گئے نا رکھیا اس تو بات چل بہت رکھیاں گئے میں نے بھائی دنوں پہرہ لائی جو گیا ہی چھ پانچ سال پہلا تے او دوں بلکول ہیل جو نہیں سکتے ہاں لیکن آہی آس رکھی تے او بلکول اکترہ تندرست ہوگی یہاں بلکول ٹھیک ہوگی ہاں لیکن چلو پرمادما دا جنہیں سواس لکھے نے اے پیچھلی اکی تریگ نوں او سانو بلکول راتی ہس دے گھٹ دے ہاں ہی پروگرام نایا ہی بھی جانا ہے او تھے سندھو بارڈر بھی بھی فینسلا ہوگیا بھی ایک چکر گاٹ کے آئیے تے سویرے اوٹ کے پانی ہانی پہیگ گیا چھاڑے گو تے نو جے پھر ستے نے تے ہوں ہی ستے ستے ہی چلے گئے کوئی دکت نہیں کوئی کوشش نہیں یہ پرمادما دا ہی ہے جنہیں سواس پرمادما لکھے ہیں پر آپ اپنا اینا دے آس کرنے آ کیونکہ ایمی دی موت بھی جیڑی ہے میں نے ہوں لگ دا ہے جی بہت کٹھ لوگ کانوان دی ہونی ہے چاہو ہی دے اینا دے سواس کرنے آ ہٹے دے سارا کوشش ہونے اے ہی نہیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کسان پریوار ہے اور بندر پریوار کس طرح سے ان دو پتھروں کی سالوں سے پوجہ کرتا ہوا نجر آ رہا ہے جس کی تصویریں سمیہ ہم آپ کو انہی کے کھیتوں سے دکھا رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی لوگ سبھی چاہے بچے ہوں تمام لوگ یہاں پر آ کر ماتھا جرور ٹکتے ہیں کافی مانتہ جرور ہے اور یہ تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں شہاباد کی شہاباد کے کسان پریوار کے کھیت میں جب دو یہ پتھر ملتے ہیں چمک رہے ہوتے ہیں اور ان پتھروں کو کسان اپنے ہی کھیت میں لاکر یہاں پر اس کا مندر بنا دیتا ہے اور یہ مندر اپنے آپ میں آستہ کا پرتیک ہے چپ سے اس مندر کو بنایا گیا چپ سے اس کی پوجہ کی جا رہی ہے تب سے کسان اور آس پاس کے جو کسان ہے وہ کافی خوشالی سے اپنا جیون وطیت کر رہے ہیں جو بھی بھسل اگاتے ہیں وہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو کسان ہے وکی بندر وہ اپنے کھیتوں میں سالوں سے کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہم نے آپ کو دکھایا کہ ان کے کھیتوں میں دو پتھر نکلتے ہیں جن پتھروں کی بھی پوجہ کرتے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی اگر فصل ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی کئی کلو کا گیا یہاں پر ہوتا ہے کئی کلو کی توری یہاں پر ہوتی ہے اور ہمیشہ سنگو بورڈر پر اس طرح سے وہ اپنی فصل کو وہاں بھی لے کر جاتے تھے کسان آندولن میں بھی لے کر جاتے تھے اور سالوں سے وہ یہاں پر اپنے پریوار کے ساتھ یہاں پر کھیتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دس دس کلو سے اوپر کا گیا یہاں پر ہوتا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں وکی بندر وہ ان کے تمام ساتھی کسان ہیں ان کے جو تمام پریوار کے لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ایک پر دوبارہ سے ان سے جانا چاہیں گے وکی جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے اتنی اچھی فصل آپ کے ہاں ہوتی ہے کیا کچھ خاصیت ہے اس گیا کی ایک خاصیت ہے تا دیسی بھی جیڑا عام ہوتا ہے اندھے نادے ہو روی لگ گئے نے پر اے تھے جیڑی آپ پاہ دے منیہ پر مادمہ بھی بخش ہے جی کوئی بھی چیز لانیہ کچھ ایکسٹرہ جی ہوں دی ہے کیونکہ پیچھے پنجاب کے سری باقی ساری امرو جالا ساری خبارہ جایا ہی ساڑھے ڈھارا فوٹ دی چری ہوئی پتھے جیڑے ہوں دے مجان دے تے اے کی آبارے بھی پہلا خبارہ چاہ چکے بھی دادہ فوٹ دے میں سی کو اڈر بھی لے گیا ہوتے لنکر دے چوئی نہیں تھے تے جی تو فتہ مارسی ہو تو وہ آپس بھی لے گیا ہے ہاں جی اب کسان اندولن جو ہے سماپت ہو چکا ہے کسانوں کی مانگے سرکار نے مان لی ہے تو کیا لگتا ہے کی آگے جو کیا کچھ رہے گا سرکاروں کی طرف سے کیا کچھ سرکاروں سے اپیل کرنا چاہیں گے میں سرکاروں نے ہی اپیل کرنا گا بہت وضیعہ کیتا ہے جی جیڑا کام ہویا ہے رات دو ہو گئے جیڑے میں پہلا میں ہی کہنا ہمیں ہنو تھے سی کو پاٹ بھی کہیں دے ہنو پرائیم منسٹر موڈی نو کدھی ہوئے کار کے نہیں بلایا میں ہاں بھی انہوں نے سیٹ جیڑی ہے پی ایم دیا پرائیم منسٹر دیا ہے میں سیٹ نو کہنا میں انہوں نے اپیل کرنا ہونا درخواست کرنا ہاں بھی جیڑے قانون نے اراد کیتے جان میں کہنا ابھی ٹھیک ہے جی انہوں نے وضیعہ کیتا ہے لیکن جیڑے ساڑے بندے شہید ہو گئے ہیں یہ ہی کم پہلا ہو جاندہ شاید انہوں نے کرا دے جیڑے 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 کارا آج بھی دوکھ ہے وہ نہ جاندے میں دے باقی میں ایک پہلا ہوئی ایک ٹوپک تے لے کے چلتا رہا کہ ہندو مسلم سکھ سائی سارے پرابراں سانو سارے نو میل کے رہنا چاہید ہے ساڑے پیتا جی ساڑے بجورگو یہ ہی سکھان دے ہان کیونکہ یہ ہی سارے میل کے ہی شروع د رہے ہیں تے میں دے سارے آئے پڑھے لیڈر لوگ نے انہوں نے ہی کانگا بھی پارٹی جیڑے مرجی ہوئے جیڑے مرجی ایک کارچوں ہو چار چار پارٹیاں سے لوگ کی لگے ہوں دے ہیں پر جیڑے اے پائچہ رہے نا جی اے نو اچھے نالیان جاتی وعد نالیان اہی کوئی بھی جاتی دے ہیں اہی سارے ایک کان جی منوک جیڑے پرماعتمانو اگر آپ پا مننے ہیں تے سارے ہم آس تے ایک ہے جی تے پارٹیاں چے اے نالی آگے اپنے اٹھے اٹھ کے پائچہ رہے جی جیڑے تے بہت ودی ہے جی اپنے دیشن ہوا ہی اگن لے کے جائیے جیڑا مڑا وقت جیڑا سال ہو گیا ہے ہو گیا ہے چلو ہون ٹھیک دن چل گئے نے پرماعتمہ کرے جی سارے دیش جیڑا ہے بہت ترکیاں کرے اگے ودے تے سفل ہوئے جی ملکل آپ دیکھ رہے تھے وکی بندر جو کسان آندولن سے جڑے رہے ان کے جو تمام پریوارک دوست ہیں لگاتا روے کسان آندولن میں جاتے رہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کھیتوں میں ہم آپ کو لے کر پہنچے تھے دہاں پر دس دس کلوں کے گیاں یہاں پر ہوتے ہیں اور کس طرح سے آس پاس کے جو تمام گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر ان پتھروں کی بھی پوجا کرنے آتے ہیں جو کھیتوں میں پتھر ملے تھے چمکتے ہوئے پتھر ملے تھے جس کی تصویریں اس سے میں آپ دیکھ رہے تھے ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا کمال مدہ کرنال بیکنگ نیوز شعباد